السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نجم الدین ان کا سوال ہے کہ کیا رات کے بارہ بجے یا دن کے بارہ بجے قرآن پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زوال کا وقت ہوتا ہے تو اگر اس وقت قرآن پڑھوں گے تو موقع حاضر ہو جائیں گے اس کی کیا اصل ہے کیا ایسا کچھ ہے یا لوگوں میں غلط مشہور ہے رہنمائی فرمائیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس مسئلے کو یاد رکھئے کہ رات کے بارہ بجے یا دن کے بارہ بجے قرآن شریف پڑھنا چائز ہے اگر قرآن شریف رات کے بارہ بجے پڑھنے سے موقع حاضر ہو جائے تو بھائی مدرسے میں تو ایک ایک بجے تک دو دو بجے تک لوگ پڑھتے رہتے ہیں قرآن شریف یعنی ہر حافظ کے پاس موقع ہو جائے گا اسی طرح دن میں بھی بارہ بجے سبق وغیرہ سناتے ہیں پڑھتے ہی رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی خود جب قرآن مقدس کو حفظ کر رہے تھے تو بھائی جو ہے ہمارے جو ٹائم کا جو شیڈول ہوتا تھا وہ مغرب سے عشاء تک عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا وغیرہ کھاتے تھے اور اس کے بعد عشاء سے لے کر بارہ بجے تک ایک بجے تک دو بجے تک قرآن شریف ہم لوگ پڑھتے رہتے تھے یاد کرتے تھے تو ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پڑھتے پڑھتے کوئی موقع آ گیا ہو یا شیطان آ گیا ہو زبردستی کی خرافاتیں لوگوں نے رائج کر لی ہیں شریعت میں اپنی باتوں کو جو ہے گسیڑ دیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور بارہ بجے رات میں کون سا زوال کا وقت آتا ہے دن میں بارہ بجے کون سا زوال کا وقت آتا ہے بھائی بارہ بجے کوئی زوال کا وقت نہیں ہے عام طور پر آپ دیکھئے کہ دوپہر میں جو وہ مکروح وقت ہے وہ تقریباً ساڑھے بارہ یا بارہ پہتیس چالیس کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے بارہ بجے تو کبھی وقت ہی نہیں شروع ہوتا ہے وہ جو مکروح وقت ہے تو یہ خرافات کی چیزیں رائج کر لی ہیں یاد رکھئے کہ قرآن پڑھنے سے جادو شیطان وقل موقع یہ سب بھاگتے ہیں چنات خبیص یہ سب دور بھاگتے ہیں اور اللہ کے فرشتے قریب آتے ہیں اللہ کی رحمت قریب آتی ہے اب قرآن پڑھنے سے پتہ نہیں کہ اسے شیطان حملہ کر دے گا آپ ذرا سوچیں کہ قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے اور لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ شیطان حملہ کر دے گا بارہ بچ رہے ہو رات کے یا دن کے قرآن مقدس پڑھنے کے لیے شریعت میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے علاوہ کر سکتے ہیں بس ضروری یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے ہو یعنی پاک ہو اور بہتر ہے کہ قرآن جب پڑھیں تو وضو کر کے پڑھیں اور اگر چھو رہے ہیں قرآن کو تو تو وضو کرنا ضروری ہے تو یہ سب ضروری چیزیں ہیں کون سے وقت پڑھیں اور کب پڑھیں موکل آئیں گے یہ سب خرافات کی چیزیں اس کے کوئی اصل نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی